بیان شرط القیاس وَنَحْنُ نَدْفَعُهَا عَلَىٰ وَجْهِ يُلْجِئُهُمْ إِلَىٰ الْقَوْلِ بِالتَّاثِيرِ وَالْمُؤَثِّرَةَ لَنَا وَتَدْفَعُهَا الشَّافِعِيَّةُ ثُمَّ نُجِيبُهُمْ عَنِ الدَّفْعِ بھئی قیاس کی بحث جب شروع ہوئی تھی تو مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس کی لغوی تاریخ جاننا بھی ضروری شرعی تاریخ جاننا بھی ضروری قیاس کی شرائط کا جاننا بھی ضروری اس کے رکن کا جاننا بھی ضروری اس کے حکم کا جاننا بھی ضروری اور دفع قیاس کو جاننا بھی ضروری ہے بھئی تو اب وہ دفعے قیاس کو بیان کرنے لگے ہیں دفعے قیاس کو سمجھ میں آیا بھئی درمیان میں استحسان اور اجتہاد کا بھی ذکر آیا تو اب پھر وہ آخری چیز جو رہ گئی تھی اس کو ذکر کرنے لگے ہیں دفعے قیاس بھئی آپ کا قیاس جو ہے ایک آپ کا قیاس ہے ایک فریق مخالف کا قیاس ہے تو آپ کا قیاس تب ہی مقبول ہوگا جب آپ کیا کریں گے دوسرے فریق کے قیاس کو دفع کریں گے اس کو ختم کریں گے اور اس پر اعتراضات قائم کریں گے جن کے وہ جوابات نہ دے سکے اس سے آپ کے قیاس کے حقانیت ثابت ہوگی بھی تو وہ بحث اب کرنے لگے ہیں کہ قیاس کو کس طرح دفع کیا جائے گا کس طرح اس پر اعتراضات کیے جائیں گے تو وہی بحث اب شروع کر رہے ہیں فرماتے ہیں تم ملمہ فرغل مصنف رحمہ اللہ عن بیان شرط القیاس و رکنہی و حکمہی اور جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے قیاس کی شرط کے بیان سے اور اس کے رکن اور حکم کے بیان سے تو شرع کی بیانی دفعی ہی تو شروع ہوئے قیاس کی دفع کے بیان میں فقال اپس فرمایا ثم العلل نوعانی پھر علتیں دو قسم پر ہیں تردیت و مؤثرت ایک علت تردیہ ہے اور ایک علت مؤثرت تردیہ بھئی وہ آگ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر حکم پایا گیا وہاں پر علت ملی جہاں علت ملی وہاں حکم ملا اور جہاں حکم نہیں تھا وہاں وہ علت بھی نہیں تھی معلوم ہوا یہی علت ہے اس حکم کی بات سمجھ میں آئی بھائی اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہی ہے اس اس حکم کی علت کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ حکم ہوتا ہے وہ علت بھی پائی جاتی ہے اور جہاں حکم نہیں ہوتا وہاں علت بھی نہیں ہوتی تو یہ اتراد کو دلیل بناتے تھے لیکن ہمارے نزدیک یہ معتبر نہیں ہمارے نزدیک علت کا مؤثر ہونا ضروری ہے ہمارے نزدیک علت کا مؤثر ہونا ضروری ہے پتہ چلے یہ علت مؤثر بھی ہے یعنی اس حکم کے اندر اور اس کا پتہ نفس سے یا اجماع سے چلے گا بھائی نفس یا اجماع کے ذریعے اس علت کا مؤثر ہونا ثابت ہو چکا ہو تو پھر کسی چیز کو علت قرار دیا جا سکتا ہے چنانچہ اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ علت وہی وصف بنے گا جس میں عدالت بھی ہو اور جس میں صلاح بھی ہو ان کے ذریعے اس کے مؤثر ہونے کا پتہ چلتا تھا تو بعضوں کے نزدیک اتراد دلیل تھی ہمارے نزدیک دلیل نہیں تو اس سے وہ علت جو نکالتے تھے وہ علت تردیہ آسان لفظوں میں یوں کہیے ان کے علت ہے عقلی جس کی بنیاد کس پر ہے عقل پر ہے کہ جہاں حکم مل رہا ہے وہاں علت مل رہی ہے جہاں حکم نہیں ہے وہاں علت بھی نہیں ہے معلوم ہوا یہی علت ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کس کے ذریعے کیا عقل کے ذریعے کیا جبکہ ہماری یوں کہیں علت ہے علت شرعیہ کیونکہ ہم نے کس طرح کس چیز کا اعتبار کیا معصر ہونے کا اور معصر ہونے کا پتہ کس سے چلا نف سے یا اجماع سے معلوم ہوا شرعن یہ علت ہے معصر ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ دو قسم کی علتیں ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ قِسْمٍ ذُرُوبٌ مِّنَ الدَّفْعِ اور ہر قسم پر کئی ذُرُوب کا مانع بھی قسم انواع اور ہر قسم پر کئی انواع کے مِّنَ الدَّفْعِ دفعی ہیں بھئی یعنی ہر ایک کی دفع کے کئی طریقے ہیں ہر قسم کی جو علت ہے علتِ تردیہ اور دوسری کیا ہے علتِ دونوں کو دفع کرنے کے ان پر اعتراض کرنے کے کئی طریقے ہیں وہ اب بیان کریں گے فَإِنَّ تَرْبِيَةَ لِشَافِعِيَةِ وَسْبِشَتْ علتِ تَرْبِيَةِ جو ہے وہ شوافع کی ہے وَنَحْنُ نَدْفَعُهَا عَلَىٰ وَجْحٍ اور ہم اس کو دفع کرتے ہیں ایسے طریقے پر يُلْجِئُهُمْ الٰلْقَوْلِ بِالتَاثِیرِ کہ وہ مجبور کر دیتا ہے ان کو قول بِالتَاثِیرِ کی طرف ہم ان کی علتِ تردیہ ہے ہم اس کو دفع کرتے ہیں ایسے طریقے پر کہ وہ طریقہ ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف چلے جائیں قول بِالتَاثِیرِ موثر ہونے کے قول کی طرف وہ مجبور ہو جائیں بھئی وہ وجہ کیا ایسے وہ طریقہ وجہ جو ہے ان کو مجبور کر دے موثر ہونے کے قول کی طرف وَالْمُؤَثِرَةَ لَنَا موثرہ کہا تا کسی طرح تردیہ پر کر لیں بھئی وَالْمُؤَثِرَةَ لَنَا اَرْعِلَّتِ تَرْدِیَا ہماری اَرْعِلَّتِ مُؤَثِرَةَ ہماری ہے وَتَدْفَعُهَ الشَّافِعِيَةُ اور اس کو دفع کرتے ہیں کون شوافع بھئی تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں ہماری عِلَّتِ مُؤثِرَةَ پر وَالْسُمَّنُ جِبُهُمْ عَنِدْدَفْعِ پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں اس دفع سے اس اعتراض سے وَحَادَ الْبَحْتُ هُوَا اَسَاسُ الْمُنَاظْرَةِ وَالْمُحَاورَةِ اور یہ جو بحث ہے یہ بنیاد ہے احساس کسے کہتے ہیں بنیاد یہ بحث بنیاد ہے مناظرے وَالْمُحَاورَةِ اور مُباحثے کی محاورہ مُباحثہ تو یہ یہ بحث بنیاد ہے مناظرے اور مُباحثے کی بھئی اس اسی سے علمِ مُناظرہ بنایا گیا بھئی اس کے اصول و زوابط بنائے گئے بھئی یہی بحث ہے کہ دو شخص دو علماء فقہہ آپس میں کیا کرتے تھے ہر ایک اپنے اپنے قیاس کو ثابت کرنے کے لئے آپس میں جو اعتراضات جوابات ہوتے تھے اسی سے پھر ایک باقاعدہ علم بن گیا اور وہ کیا ہے علمِ مناظرہ بھئی علمِ مناظرہ علمِ مُباحثہ تو مناظرہ جس میں دو فریق مل کر حق کو ثابت کرنے کے لئے حق تک پہنچنے کے لئے بحث مباحثہ کرتے تھے ایک شخص بھی اپنی طرف سے دلائل دیتا دوسرا بھی اپنی طرف سے دلائل دیتا دوسرے کے دعوے پر اعتراضات کرتا اور اس طرح کوشش کی جاتی تھی کہ حق تک پہنچیں کس کی بات برحق ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ الْبَحثُ هُوَا أَسَاسُ المُناظرَتِ وَالْمُحَابَرَتِ اور یہ بحث جو ہے بنیاد ہے مناظرے اور مباحثے کی وَقَدِقْتُ بِسَ عِلْمُ المُناظرَتِ مِنْ هَذَ الْبَحثِ لِلْأُصُولِ اور تحقیق اخذ کیا گیا علم مناظرہ جو ہے اصول کی اس بحث سے وَجُعِلَ عِلْمًا آخَرَا اور اس کو ایک دوسرا علم بنا دیا گیا وَتُصُرِّفَ فِيهِ بِتَغْيِّرِ بَعْذِ وَزْدِعَادِهَ اور پھر اس میں تصرف کیا گیا یعنی یہاں سے اخذ کیا گیا پھر بیائی نہیں اسی طرح نہیں رکھا گیا بلکہ اس میں تصرف کیا گیا بِتَغْيِّرِ بَعْذِ 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 کی تبدیلی کے ساتھ وَزْدِعَادِهَ اور بَعْذ کی زیادتی کرتے ہوئے بَعْذ بَعْذِ کی زیادتی کی گئی عَلَى مَا نُبَيِّنُ انشاءاللہ تعالی بنابر اس کے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی تو بتلا دیا علتیں دو قسم پر ایک تردیہ اور ایک مؤثرہ اب بیان کرنے لگے ہیں علتِ تردیہ کے دفع کے طریقے تو کہتے ہیں اَمَّا تَرْدِيَةُ فَوَجُوهُ دَفْعِهَا اَرْبَعَةٌ باقی علتِ تردیہ جو ہے تو اس کو دفع کرنے کے طریقے جو ہیں چار ہیں پہلا جو ہے اَلْقَوْلُ بِمُوجَ بِالْعِلَّتِ پہلا کیا ہے قَوْلُ بِمُوجَ بِالْعِلَّتِ قَوْلُ بِمُوجَ بِالْعِلَّتِ قَوْل سے کیا مراد ہے شعرے بتلا رہے ہیں اَيْقَوْلُ مُعتَرِزِ مُعتَرِز کا قَوْل یاد رکھئے جو فریق اپنی جس نے تعلیل کی ہے اس کو کہیں گے معلل کیا کہیں گے یا کہیں گے مُستدل معلل یا مُستدل اور یہ جو اعتراض کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں سائل کیا کہتے ہیں سائل بھی یا مُعتَرِز بھی کہتے ہیں تو جب بھی لفظِ معلل آئے یا مُستدل آئے آپ سمجھ جائیں کون مراد ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے جس نے تعلیل کی ہے اور سائل کا لفظ ہے تو آپ سمجھ جائیں کون مراد ہے اعتراض کرنے والا بھئی تو یہ عِلَّتِ تَرْدِیہ چونکہ اُن کی ہے تو وہ ہوں گے معلل اور ہم کیا ہیں ہم سائل ہیں بھئی اعتراض کرنے والے ہیں تو یہاں جو آیا الْقَوْلُ بِمُوجَبِ الْعِلَّتِ پہلا طریقہ عِلَّتِ تَرْدِیہ کو دفع کرنے کا وہ کیا ہے الْقَوْلُ بِمُوجَبِ الْمُوجَبِ جیم کے فتحے کے ساتھ ہے بھئی بِمُوجَبِ الْعِلَّتِ اور قول سے کس کا قول مراد ہے اَعْقَوْلُ مُعتَرِز مُعتَرِز کا قول بِمُوجَبِ الْعِلَّتِ مُستَدِلِّ بِمُوجَبِ الْعِلَّتِ مُستَدِلِّ کس کے علت پر بھئی مُستَدِل یعنی معلل کے علت اور موجب علت ہوتی ہے موجب ثابت کرنے والی اور موجب کیا ہوگا اس کا حکم ہوگا کیا ہوگا تو علت ہوئے موجب اور حکم ہوا موجب تو یہاں موجب سے کیا مراد ہے حکم قول المُعتَرِز بِمُوجَبِ عِلَّتِ مُستَدِلِّ مُعتَرِز کا قول مُستَدِل کی علت کے حکم پر جو معلل نے جو علت بیان کی اور اس کا حکم بیان کیا تو اس کی علت کے حکم پر اعتراض کرے گا مُعتَرِز کس پر اعتراض ہوگا بھئی آگے تفصیل آئے گی مختلف طریقے ہیں یہ پہلا طریقہ بیان ہو رہا ہے کبھی کبار کس پر اعتراض کیا جائے گا علت پر کبھی اعتراض کیا جائے گا حکم پر کبھی اعتراض ہوگا دونوں پر مختلف صورتیں ہیں یہ پہلی صورت بیان کر رہے ہیں قول بِمُوجَ بِلْعِلَّتِ اس میں کس پر اعتراض کیا جائے گا جو معلل نے حکم بیان کیا ہے اس حکم پر اعتراض کریں گے علت پر نہیں اعتراض کریں گے کس پر اعتراض کریں گے حکم پر تفصیل یاد رکھو معلل نے ایک علت بیان کی اور پھر اس کا ایک حکم بیان کیا کہ یہ حکم ہے اور اس حکم کی یہ علت ہے ہم ان کی علت بھی تسلیم کر لیتے ہیں حکم بھی تسلیم کر لیتے ہیں توجہ ہے ہم اس معلل کے علت کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں حکم کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں لیکن وہ جو خاص ایک محل ہے متنازف ہی جس میں ہمارا اور ان کا جھگڑا ہے اختلاف ہے ہم کہتے ہیں اس مقام پر حکم یہ نہیں ہے اس مقام پر حکم پر اعتراض کیا ویسے ہم نے ان کی علت بھی تسلیم کی حکم بھی لیکن اس خاص محل کے اندر یہ حکم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں سورہ سمجھ میں آئی مثلا شوافع بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فرض ہونا علت ہے اور تعین نیت حکم ہے فرض ہونا علت ہے جو بھی چیز فرض ہوگی وہاں تعین نیت ضروری ہے نماز فرض ہے تو نماز ادا کرتے ہوئے تعین نیت ضروری ہے کہ میں زہر کی ادا کر رہا ہوں یا عصر کی کر رہا ہوں سورہ سمجھ میں آگئی تو فرض ہونا علت اور حکم کیا تعین نیت اسی طرح کفارے کے روزے فرض ہیں کسی پر کفار آگیا اب یہ فرض ہیں اور فرض ہونا علت ہے کس چیز کی تعین نیت کی لہذا کفارے کے روزے رکھنے لگو تو تعین نیت ضروری ہے متعین کرو کہ میں کفارے کے روزے رکھنے لگا ہوں اسی طرح قضاء کا روزہ رمضان کا روزہ کسی کا چھوٹ گیا باب میں اس کی قضاء کرنے لگا ہے یہ قضاء کا روزہ بھی فرض ہے تو اس میں بھی کی کیونکہ فرض ہونا علت ہے کس چیز کی تائین نیت تو فرض ہونا ہے علت اور تائین نیت ہے اس کا حکم ہم کہتے ہیں ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے فرض ہونا علت ہے اور تائین نیت اس کا حکم ہے لیکن جو محل خلاف ہے خاص محل رمضان کے روزے اس میں ہم کہتے ہیں نیت کافی ہے وہ کہتے ہیں رمضان کی رات میں روزہ رکھتے وقت بقاعدہ نیت کرے کہ اللہ میں کیا کر رہا ہوں صبح رمضان کا روزہ رکھوں گا کس کا روزہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں یہ کہنا ضروری ہم کہتے ہیں نہیں میں روزے کی نیت کرتا ہوں یہ بھی کہہ دے تو کافی ہے یہ کہہ دے تو بھی رمضان کا ذکر کر دے تو اور اچھی بات نہ بھی کرے تو متلق نیت بھی کافی ہے تو دیکھو ہم نے ان کے علت کو بھی تسلیم کیا حکم کو بھی تسلیم کیا لیکن محل خاص میں محل متنازع فی میں ہم نے حکم کا انکار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں بھی تائین نیت ہم کہتے ہیں یہاں تائین نیت یہاں متلق نیت کافی ہے بحث سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے قول بھی موجب العلت ہم کہتے ہیں فرض ہونا علت ہے تائین نیت کی ہمیں آپ کی یہ بات قبول لیکن رمضان کے روزے میں بھی تائین نیت ضروری یہ حکم ہمیں آپ کا منظور یہ ہمیں تسلیم نہیں بلکہ یہاں مطلق نیت بھی کافی ہے مطلق نیت بھی کیوں مطلق نیت کافی کیوں کیونکہ یہ مطلق نیت بھی دراصل تائین نیت ہی ہے یہاں پر مطلق نیت بھی یہاں تائین ہے کس طرح تائین ہے ہم کہتے ہیں تائین دو طرح پر ہے یا تو تائین بندہ کرے یا تائین شارع کی طرف سے آ جائے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تائین آ گئی تو اب بندے کی تائین کی کوئی ضرورات نہیں تائین چاہیے تھی ہمیں آپ کا حکم بھی تسلیم تھا لیکن یہاں پر تائین کس کی طرف سے آ گئی شارع اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے تائین آ گئی اب ہمیں تائین کرنے کی ضرورات نہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے اِذَن صَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا قَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانًا کہ جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو پھر صرف کس کے روزیں ہوں گے رمضان ہی کے روزیں ہوں گے معلوم ہوا رمضان میں رمضان ہی کا روزہ ہو سکتا کوئی اور روزہ تو یہاں روزیں تائین شریعت کی طرف سے آ چکی لہذا تائین لہذا اب بندے کی طرف سے مطلق نیت بھی کافی ہے کیونکہ مطلق نیت بھی کیا ہے تائین نیت کی ہے تو تائین کسی ایک طرف سے آنی چاہیے تھی چاہے اگر شریعت کی طرف سے ہے تو وہی کافی اور اگر شریعت کی طرف سے نہیں ہے پھر کس کی طرف سے ضروری ہے بندے کی طرف سے ضروری ہے کفارے میں نماز میں فرض نماز میں قضا روزے میں وہاں شارے کی طرف سے تائین نہیں تھی زہر کے وقت کے اندر آپ زہر کی نماز بھی پڑھ سکتے قضا نماز بھی پڑ سکتے نفل بھی پڑ سکتے تو یہاں اور چیزیں موجود تھی شریعت کی طرف سے تائین نہیں تھی اس لئے بندے کی طرف سے تائین نیت وہاں ضروری تھی لیکن روزے کے اندر تائین کس کی طرف سے آ چکی ہے شارے کے رمضان کے روزے میں تو وہاں وہ تائین ہو چکی ہے صرف اب مطلق نیت کافی ہے کفارے کا روزہ جس دن آپ رکھنا چاہتے ہیں کفارے کے بھئی کفارے اس دن آپ قضا کا بھی رکھ سکتے ہیں آپ نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تو وہاں پر مقابل موجود ہے شریعت کی طرف سے تائین نہیں تو وہاں بندے کی طرف سے تائین ضروری اور اسی طرح تو قضا اور کفارے اور نماز میں جبکہ رمضان کے اندر تائین کس کی طرف سے آ چکی ہے لہذا مطلق نیت بھی سافی ہے بہت سمجھ میں آئی ہم نے ان کے علت بھی تقسیم کی فرض ہونا علت ہے تائین نیت اس کا حکم ہے لیکن اس محل خاص میں یعنی رمضان کے روزے میں آپ کہتے ہیں تائین نیت بندے کی طرف سے ضروری کہ وہ کہیں میں صبح کس کا روزہ رکھ رہا ہوں ہم کہتے ہیں ہمیں آپ یہ حکم تسلیم نہیں یہاں مطلق نیت بھی کافی اور مطلق نیت بھی یہاں کیوں کافی کیونکہ یہ تائین ہی ہے بھئی کیونکہ تائین پہلے سے ہی شریعت کی طرف سے آ چکی بہت سمجھ میں آگئی بھئی وَهُوَ الْتِزَامُ مَا يُلْزِمُهُ الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيلِهِ وَهُوَ الْتِزَامُ بھئی قول بھی موجب العلت کی تعریف کر رہے ہیں قول بھی الْتِزَامُ وہ لازم پکڑنا ہے یعنی اس کا اپنے اوپر بھی لازم کر لینا ہم نے ان کے علت اور حکم کو مانا تھا یعنی مانا تھا تو ہم نے بھی اسی چیز کا الْتِزَام کیا جس کو انہوں نے لازم کیا تھا تو یہ قول بھی موجب العلت ہوا الْتِزَامُ وہ لازم پکڑنا ہے یعنی جو چیز بات انہوں نے کہی ہے اسی کو اپنے اوپر بھی لازم کر لینا تو ہوا الْتِزَامُ وہ لازم کر لینا ہے ما اس چیز کو یُلزِمُ هُلْمُ معلل جس کو کس نے لازم کیا تھا معلل نے لازم کیا تھا بتعلیل ہی کس وجہ سے اپنی تعلیل کی وجہ سے جس چیز کو معلل نے لازم لازم یعنی ان کی علت بھی تسلیم ان کا حکم بھی تسلیم اختلاف صرف کس میں کیا محل خاص کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ لازم پکڑنا ہے اس چیز کو جس کو لازم کیا تھا معلل نے اپنی تعلیل کی معبقاء الخلاف فی حکم المتنازع فی ساتھ اختلاف کے باقی رہنے کے محل میں اس متنازع فی حکم میں اختلاف باقی رہے بھئی قول شافعیت زمیر کا مرجع بتلا ہے جیسے شوافع کا قول ہے رمضان کے روزے میں یہ فرض روزہ ہے پس ادا نہیں ہوگا مگر تائین نیت سے ہی بی این قول بائی طور کے روزہ رکھنے والا یوں کہے بسوم غد نویت لفرض رمضان کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں کونسا روزہ لفرض رمضان کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں فاورد العلت تردیت پس وہ معلل ہیں فرق مخالف یہ یوں کہیں شباف شباف لے کر علت تردیت کو وحی الفرض اور علت تردیت کونسی ذکر کی علت انہوں نے فرض ہو لطائین کس کے لئے تائین کے لئے یعنی اس حکم کے لئے اسی کے جہاں بھی فرض ہو نہ پائی جاتا ہے وہاں تائین پائی جاتی ہے جیسے کہ قضاء کا روزہ اور کفار کا روزہ اور پانچ نماز ان سب میں یہ سب فرض ہے تو فرضیت پائی گئی علت پائی گئی تو حکم آگیا کیا حکم تھا سائین نیت وَنَحْنُ نَدْفَعُهُ بِمُوجَ بِعِلَّتِهِ اور ہم اس کو دفع کرتے ہیں اس کو بِمُوجَ بِعِلَّتِهِ اس معلل کے علت کے حکم سے اس معلل کے علت کے حکم سے ہم اس کو دفع کرتے ہیں فَنَقُولُ ہم کہتے ہیں عِنْدَنَا لَا يَسْحُ إِلَّا بِتَعِينِ النِّيَتِ کہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہیں مگر ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہیں مگر کس کے ساتھ تائین نیت کے ساتھ ہی وَإِنَّمَا نُجَوِّضُهُ بِطَلَاقِ النِّيَتِ اور ہم اس رمضان کے روزے کو جائز قرار دیتے ہیں اطلاقِ نیت کے ساتھ عَلَا أَنَّهُ تَعِينٌ بِنَا بَرِسْكِ کہ یہ تائین ہی ہے عَسَلَّمْ نَا أَنَّ تَعِينَ ضَرُورِيٌ لِلْفَرْضِ یعنی یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ تائین ضروری ہے فرض کے لئے وَلَاكِنَّ تَعِينَ نَوْعَانِ لیکن تائین دو قسم پر ہے تائین من جانب اور ایک وہ تائین ہے جو شارع کی جانب سے ہو وَحَادَ الْإِطْلَاقُ فِي حُکْمِ تَعِينِ مِن جانبِ شارع اور یہ اطلاق جو ہے تائین کے حکم میں ہے شارع کی جانب سے فَإِنَّهُ قَالَ اَسْيَ کیونکہ شارع فرماتے ہیں اِذَانْ صَلَقَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ جب شعبان گزر جائے تو کوئی روزہ نہیں مگر رمضان سے ہی فَإِنْ قَالَ الْخَسْمُ پھر اگر فریق مخالف اعتراض کرے جواب ہم نے دے دیا پھر بھی اگر فریق مخالف اعتراض کرے کہ اِنَّ تَعِينَ الْقَسْتِيَ هُوَ الْمُعتَبَرُ عِنْدَنَا کہ ہمارے نزدیک تو تائین قصدی ہی معتبر ہے جو ارادے سے ہو بندہ خود کیا کرے اس کا ارادہ کرے ہم نے جواب دے دیا اگر پھر بھی فریق مخالف اعتراض کرے اور کیا کہے ہمارے طرف سے کہ مطلق تائین کافی نہیں بلکہ تائینیں قصدی ضروری ہے یعنی جس میں بندے کا ارادہ ہو یعنی کیونکہ بندے کی طرف سے تائین ضروری ہے اگر فریق مخالف کیا اعتراض کرے تائین قصدی ضروری ہے وہ معتبر ہیں ہمارے نزدیک کماف القضائی والکفارتی جیسے کتنے ہیں قضاء اور کفارے اس میں بندے کی طرف سے تائین قصدی ہوتی ہے دونت تائین مطلقا نہ کہ تائین مطلقا وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے فَنَقُولُ تو ہم کہتے ہیں لَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَعِينَ الْقَصْدِيَ مُعتَبَرُونَ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ تائین قصدی معتبر ہے وَلَا نُسَلِّمُ اور ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ اَنَّ عِلَّتَهُ تَعِينِ عِلَّتَهُو ہے آپ کی کتابوں میں عِلَّتَهُو نہیں ہونا چاہیے بھئے عِلَّتَتْتَعِينِ یہ اضافت ہو رہی ہے لَا وَلَا نُسَلِّمُ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ اَنَّ عِلَّتَتْتَعِينِ الْقَصْدِي فِي الْقَضَاءِ وَالْقَفَارَتِ ہی مُجَرَّدُ الْفَرْضِيَتِ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ تائین قصدی کی علت قضاء اور کفارے میں یہ مجرد الفرضیتی یہ محض فرض ہونا ہے آپ نے کیا کہا معترض نے کیا اعتراض کیا کہ ہمارے نزدیک مطلق تائین معتبر نہیں بلکہ ہمارے نزدیک تائین قصدی معتبر ہے ارادے کے ساتھ ہو ہم کہتے ہیں کہ تائین قصدی معتبر نہیں اور ہم نے آپ نے کس کو علت بنایا تھا اور کس کو حکم بنایا تھا فرض ہونے کو علت بنایا تھا اور تائین نیت کو حکم بنایا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بات جگہ پر تائین قصدی آئی کیا آئی؟ بھئی قضاء کفارے میں نمازوں میں کیا ضروری ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں پر جو تائین قصدی آئی یہ اس کی علت فرض ہونا نہیں ہے فرض ہونے فرض ہونا علت ہے تائین نیت کی فرض ہونا علت ہے تائین نیت کی تو علت ہے تائین قصدی کی علت نہیں ہے فرض ہونا بھئی پھر تائین قصدی کی علت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی علت کہ یہاں پر اور مضاحم موجود ہیں اور مقابل موجود ہیں یہ علت ہے تائین قصدی کی کہ چونکہ جس دن آپ قضا کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا کفارے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان دنوں میں آپ اور روزے بھی رکھ سکتے ہیں تو مضاحم موجود ہیں مقابل موجود ہیں تو مضاحم اور مقابل کا موجود ہونا یہ علت ہے کس چیز کی تائین قصدی کی فرض ہونا یہ علت ہے صرف کس چیز کی تائین نیت کی علت تو ہے تائین قصدی کی نیت نہیں تائین قصدی کے علت کیا ہے کہ یہاں پر مقابل موجود ہے آپ زہر کی نماز عدا کرنا چاہتے ہیں تو تائین قصدی ضروری ہے لیکن اس کی وجہ فرض ہونا نہیں ہے اس کی وجہ تائین قصدی کے علت کیا ہے مقابل اسی وقت میں آپ چاہیں نفل پڑھنے شریعت نے اجازت دے رکھی ہے آپ چاہیں قضا نمازیں پڑھ لیں سورہ سمجھ میں آگئی تو تائین قصدی کے علت فرضیت نہیں ہے بلکہ تائین قصدی کے علت کیا ہے مضاحم اور مقابل کا موجود ہونا یہاں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں چونکہ اسی جنس کی اس لئے تائین قصدی ضروری رمضان کے اندر اور چیزیں اس جنس کی آئی نہیں سکتی اور کوئی روضہ آئی نہیں سکتا بلکہ کون سا رکھنا پڑے گا رمضان ہی کا اس لئے وہاں تائین قصدی ضروری اور یہاں پر تائین قصدی ضروری ہے تو کہتے ہیں ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ تائین قصدی معتبر ہے وَلَا نُسَلِّمُوا اور ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ اَنَّا عِلَّتَ تَعِينِ الْقَسْدِي فِي الْقَضَائِ وَالْكَفَارَتِي ہی مجرد الفرضیتی کہ تائین قصدی کے علت قضار کفارے میں ہی مجرد الفرضیتی یہ محض فرضیت ہے بلکہ وقت ہی صالحاً لِنوارِ السیامات بلکہ اُس وقت کا صالح ہونا بلکہ اُس وقت کا صالح ہونا اور قسم کے روزوں کے لئے چونکہ وہ وقت اور قسم کے روزوں کی بھی صلاحیت رکھتا ہے جس میں آپ کیا کرنے لگیں کفارے یا قضا کا روزہ رکھ رہے ہیں یہ وقت صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اور روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں یعنی یہاں پر مقابل اور مضاحم موجود ہیں تو یہ مضاحم اور مقابل کا موجود ہونا یہ علت ہے کس چیز کی تائین قصدی کی بخلاف رمضان بخلاف رمضان کے فَإِنَّهُ مُتَعَيَّنُ کیونکہ وہ متعین ہے کَلْ مُتَوَحِدِ فِي الْمَكَانِ يُصَابُ بِمُطْلَقِ اسْمِهِ جیسے کَلْ مُتَوَحِد ایک اکیلہ شخص ہو فِي الْمَكَانِ کسی کمرے کسی جگہ میں يُصَابُ اس تک پہنچا جائے گا بِمُطْلَقِ اسْمِهِ نام لینے کے تائین کی نہیں ضرورت تائین کی نہیں ضرورت ایک کمرے میں ایک ہی آدمی ہے آپ پوچھتے ہیں باہر سے کوئی آدمی ہے تو آپ کو فوراں وہ بتلا دے گا کہ آدمی اندر موجود ہے مُتْلَقِ عَلَمْ نِي لِيَا نَا مُتْقَنِ لِيَا فُلَانِ یا فُلَانِ ابنِ فُلَان لیکن یہاں پر مُتْلَقِ اسم کافی ہے اسی طرح روزے میں بھی اور کوئی مقابل نہیں تو مُتْلَقِ نِيت کیا ہے کافی ہے یہاں صرف آپ نے کہا آدمی ہے اس نے کہا جی ہے فوراں آپ کو پتا لگ گیا لیکن اگر کمرے میں آٹھ دس آدمی ہیں اور آپ کس کو بلانا چاہتے ہیں زید کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر آدمی ہے کہنے سے تو پتا نہیں چلے گا وہاں کیا ضروری باقائدہ اس کی تائین ضروری کہ زید ہے یا زید نہیں تو معلوم ہوا جیسے یہاں پر ظاہری نصال میں بات واضح ہو گئی جہاں مقابل نہیں ہوتا وہاں مُتْلَقِ اسم کافی جہاں مُقابل موجود ہیں وہاں تائین ضروری تو یہاں پر بھی جب رمضان کے روزے میں مُقابل کوئی نہیں تو مُتْلَقِ نِيت کافی اور روزوں کے اندر یا رمازوں کے اندر مُقابل موجود تو وہاں تائین نیت نیت تائین قصدی ضروری ہے وَلَمْ يَذْكُرْ خَاظَ لِعْتِرَاضَ اَحْلُ الْمُنَاظَرَةِ اور ذکر نہیں کیا اس اعتراض کو اہلِ مناظرہ نے اہلِ مناظرہ نے بھئی وہ علم جو اخذ کیا گیا اسی علمِ اصولِ فقہ کی بحث علمِ مناظرہ ان اہلِ مناظرہ نے اس اعتراض کو ذکر نہیں کیا اب اس سے کیا مراد ہے کونسا اعتراض ایک تو یہ دو تین سطریں اوپر آیا فَإِنْ قَالَ الْخَسْمُ اگر فریقِ مقابل یہ کہے مخالف یہ کہے ایک تو یہ اعتراض اور ایک یہ جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں بحث کس چیز کی ہے قیاس کو دفع کرنے کے طریقے قیاس پر اعتراض کرنے کے طریقے تو یہ پہلا اعتراض جو کیا ذکر کر رہے ہیں قَالْ بِمُجَبِ الْعِلَّتِ اب اس سے کیا مراد ہے یہ والا اعتراض جو اوپر آیا فَإِنْ قَالَ الْخَسْمُ یا قَالْ بِمُجَبِ الْعِلَّتِ والا اعتراض محشی اس کے اوپر دیکھیں دو نشان ہوں گے ایک نے لکھا ہے قَالْ بِمُجَبِ الْعِلَّتِ والا اعتراض اس کو اہلِ مناظرہ نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا دوسرا حاشیہ والا نیچے لکھتے ہیں فَإِنْ قَالَ الْخَسْمُ یہ والا اعتراض مراد ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی بظاہر یہی نظر آتا ہے بھئی ظاہر یہی ہے کہ یہ حاضر اعتراض سے قَالْ بِمُجَبِ الْعِلَّتِ مراد ہے یہ جو قَالْ بِمُجَبِ الْعِلَّتِ ہے یہ آپ معلل پر اعتراض کر رہے اس کے حکم کو تسلیم نہیں کر رہے یہ والا اعتراض جو ہے یہ قَالْ بِمُجَبِ الْعِلَّتِ اس کو اہلِ مناظرہ نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا بھئی یہ مراد ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی اور اس پر ایک قرینہ بھی ہے آگے ایک صفحے بعد آ رہا ہے وَفَسَادُ الْوَزْعِ مطن ہے بھئی وَفَسَادُ الْوَزْعِ اسی سے اسی میں نچلی سطر میں آ رہا ہے وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ الْمُنَاظْرَتِ اس کو اہلِ مناظرہ نے ذکر فَسَادُ الْوَزْعِ اس کو اہلِ مناظرہ نے ذکر نہیں کیا مطن مل گیا بھئی فَسَادُ الْوَزْعِ اسی کے نیچے کیا لکھا ہے وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ الْمُنَاظْرَتِ اہلِ مناظرہ نے اس کو ذکر نہیں کیا اس میں تو دیکھو کس کی طرف واضح اشارہ ہے فَسَادِ وَزَعِ کو اہلِ مناظرہ نے ذکر نہیں کیا معلوم بھئی یہاں پر بھی جو اشارے بتلا رہے ہیں وہ مطن کی بات ہی کر رہے ہیں علمِ مناظرہ والوں نے اس قول بھی موجب العلت کو ذکر نہیں کیا بھئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْهَا ذَلِ اَتْرَاضَ اَهْلُ الْمُنَاظْرَتِ اور ذکر نہیں کیا اسے اعتراض کو یہ یہ ہے بھئی مناظرے کی کتابوں کی تحقیق کی جائے بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَلَمْ يَذْكُرْهَا ذَلِ اَتْرَاضَ اَهْلُ الْمُنَاظْرَتِ اور ذکر نہیں کیا اسے اعتراض کو اہلِ مناظرہ نے لِأَنَّهُ سَتْحِيُن کیونکہ یہ اعتراض ستخی ہے ظاہری ہے یعنی سرسری ہے یہ اعتراض کس قسم کا ہے سرسری اعتراض ہے لَا يَبْقَى بَعْدَ دِقْقَةِ وَتَعِينِ الْمَبْحَسِي یہ اعتراض باقی نہیں رہا تھا دقت گہرائی کے بعد وَتَعِينِ الْمَبْحَسِي اور جائے بحث کی تائین کے بعد جب کس سلسلے میں بحث کرنی ہے بھئی دو فریق جمع ہوئے انہوں نے آپس میں مناظرہ کرنا ہے تو پہلے متعین کریں گے کس چیز کے بارے میں بحث کرنی ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو جب وہ بحث کی جگہ متعین ہو جائے اور گہرائی میں چلے جائیں تو پھر یہ اعتراض باقی ہی نہیں رہتا بھئی بات کھل کر خود ہی سامنے آ جاتی ہے معلوم ہوا کہ فریق مخالف کا مذہب ذرا غور کرنے سے پتا چل گیا کہ وہ درست نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی فَإِنَسْتِ افْصَارَ الْمُدْدَعَ عِنْدَهُمْ وَبَيَانَهُ بَعْدَتْ تَلَبِ وَاجِبٌ کیونکہ مدعا کے بارے میں پوچھنا مدعا یعنی دعوی استفسار پوچھنا کیونکہ دعوی کا پوچھنا عِنْدَهُمْ اَحْلِ مُنَاظْرَةِ کے نزدیک وَبَيَانَهُ بَعْدَتْ تَلَبِ وَاجِبٌ اور پھر اس کو بیان کرنا طلب کے بعد یہ واجب ہوتا ہے مناظرے میں کیا واجب ہوتا ہے کہ دعوی پوچھا جائے کیا دعوی ہے آپ کا اور جب پوچھا گیا تو طلب کی گئی اور طلب کے بعد اب اس کو دوسرے معلل پر اس کو بیان کرنا واجب ہوتا ہے کہ میرا یہ دعوی ہے میرا یہ دعوی ہے بات سمجھ میں آئی فَنَسْتِفْسَارَ الْمُدْعَائِنْدَهُمْ وَبَيَانَهُ بَعْدَتْ تَلَبِ وَاجِبٌ کیونکہ دعوی کا پوچھنا اہل مناظرہ کے نزدیک اور پھر اس کو بیان کرنا طلب کے بعد یہ واجب ہوتا ہے فَلَا يَقْبَلُهُ قَدْتُو تو وہ کبھی بھی اس بات کو معلل قبول نہیں کرے گا معلل کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ اتنی کمزور وہ اتنا کمزور دعویٰ کر دے کہ ذرا گہرائی میں جائیں تو اس کا مذہب کیا ہو جائے باطل ہو جائے اس پر اعتراض ہو اور فوراں ہی وہ رد ہو جائے وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا اس طرح کا وہ دعویٰ کبھی کرے گا ہی نہیں بات سمجھ میں آئی مناظرے میں تو دونوں طرف سے دلائل آئیں گے تو وہ کبھی بات لے کر آئے گا مقابلے میں ہلکی کمزور سی بات تو نہیں لے کر آئے گا جس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ اعتراض سرسری سا ہے یعنی ذرا گہرائی میں جائیں تو یہ اعتراض رہتا ہی نہیں بات خود ہی کھل کر سامنے آ جاتی ہے یا کہ دوسرے کا دعویٰ صحیح نہیں تو مقابل کبھی بھی اس قسم کا ہلکا اور کمزور دعویٰ کرے گئی نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ اس طرح کا سرسری سا دعویٰ کرے اور پھر سرسری سے اعتراض سے اس کی بات باطل ہو جائے اس کا دعویٰ باطل ہو جائے والممانعت یہ دوسری قسم آگئی بھئی حلتِ تردیہ کی دفع کے کئی طریقے ہیں بطلہ یہاں چار طریقے ہیں پہلا کیا تھا قول بھی موجبل حل دوسرا ہے ممانعت ممانعت کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہی آدم قبول سائل یہ سائل کا قبول نہ کرنا سائل کون اعتراض کرنے والا پہلے بیان کر چکا ہوں اعتراض کرنے والے کا قبول نہ کرنا کس چیز کو قبول نہ کرنا مقدمات دلیل المعلل معلل کی دلیل کے مقدمات کو معلل کی دلیل کے مقدمات کو کل ہاں اور بعض ہاں سب کے سب مقدمات کو یا اس کے بعض مقدمات کو بالتعین والتفصیل تعین اور تفصیل کے ساتھ بھئی دیکھئے معلل جو ہے وہ حکم کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ علت ہے اور یہ اس کا حکم تو اس کے لئے وہ کیا کرے گا دلیل ذکر کرے گا یا نہیں کرے گا دلیل ذکر کرے گا صغرہ کبرہ ملائے گا اور نتیجہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا تو ممانعات اس چیز کا نام ہے کہ وہ جو معلل نے دلیل پیش کی اس کے بعض مقدمات یعنی صغرہ یا کبرہ ان کو نہ ماننا یا سارے مقدمات یعنی سارے صغرہ اور کبرہ دونوں ہی کو نہ ماننا بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ معنی ہے کہ قبول سائل کا قبول نہ کرنا معلل کے دلیل کے مقدمات کو کلہا اور بازہا سب کو یا باز کو بتائین تائین کے ساتھ یعنی تائین کے ساتھ کہ میں فلاں مقدمے کو آپ کے تسلیم نہیں کرتا مثلا صغرہ کو تسلیم نہیں کرتا میں یا میں کبرہ کو تسلیم نہیں کرتا وَتْتَفْصِيل اس کا تعلق کل لہا سے ہے یا تفصیل کے ساتھ یعنی صغرہ کو بھی نہیں کرتا میں آپ کے کبرہ کو بھی تسلیم نہیں کرتا بھئی تفصیل کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ جو تائین ہے اس کا تعلق بازہا سے ہے اور یہ جو تفصیل آیا اس کا آدف تائین پر ہے اور اس کا تعلق کل لہا سے ہے کسے ہے کل لہا دیکھئے سائل معلل کے دلیل کے باز مقدمات کو تسلیم نہیں کرے گا یا سارے باز کو مثلا تسلیم نہیں کرتا صغرہ کو تسلیم نہیں کرتا اس کا انکار کرتا ہے تو تائین کا تعلق کس سے ہے باز جو دیکھو انکار کس کا کر رہا ہے صغرہ کا تائین کے ساتھ یہ بلا مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں یا کس کا انکار کرتا ہے کوبرا کا تائین کے ساتھ یہ بلا مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں اور تفصیل کا تعلق ہے کل لہا سے کہ معلل کی ساری مقدمات ہیں ان کا کیا کر دیتا ہے انکار تفصیل وَحِيَ أَرْبَعَتُن اور یہ چار ہیں بھئی ممانعات کتنی قسم پر ہے چار قسم پر بِلْاستِقْرَ بِلْاستِقْرَ استِقْرَ کی وجہ سے استِقْرَ کہتے ہیں تلاش و جستجو ہم نے تلاش کیا تحقیق کی تو ممانعات کی کتنی قسمیں ملیں چار قسمیں ملیں ہو سکتا ہے اور بھی ہوں لیکن ہمیں کتنی نام سے ظاہر ہے منع سے ہے منع انکار کرنا جو معلل نے دلیل ذکر کی اس کے سارے مقدمات کا انکار کرنا یا بعض مقدمات کا انکار کرنا تو کہتے ہیں یہ ممانعات چار قسم پر ہے استقرار کے لِأَنَّهَ اِمَّا اَن تَكُونَ فِي نَفْسِ الْوَصْفِ کیونکہ یہ ممانعات یا تو نفس نفس وصف یعنی علت میں وصف سے کیا مراد ہے علت علت کا انکار کرتے ہیں کہ علت یہ نہیں ہے بلکہ علت دوسری چیز ہے ایک علت ہی ایک اس کا حکم تھا معلل نے دلیل پیش کی یہ علت ہے اور یہ اس کا حکم ہم نے کس چیز کا انکار کیا علت کا انکار کر یہ یہ علت یعنی ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ یہ وصف جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے وصف ہونے کا علت یہ خبر ہے انہ کی ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ یہ وصف جس کے آپ نے وصف ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ علت ہے بلکہ علت دوسری چیز ہے جیسے کہ امام شافر کا قول ہے فی کفارت الافتار افتار کے کفارے میں افتار روزہ توڑنا روزہ توڑنے کے کفارے میں امام شافر فرماتے ہیں انہا عقوبت متعلقت بالجماع کہ یہ سزا ہے یہ کفارہ افتار کیا ہے یہ سزا ہے متعلقت بالجماع کس کے ساتھ یہ متعلق ہے کس سے تعلق ہے اس کا جماع سے صحبت کرنے سے کوئی صحبت کرے گا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تو اس پر کفارہ آئے گا تو معلوم ہوا اس کفارہ یہ جو سزا ہے اس کا تعلق انہوں نے کس سے جوڑ دیا جماع سے یعنی اس کے علت جماع کو بنایا اور اس کا مطلب ہے کوئی شخص جان بوجھ کر روزے میں کھا لے یا جان بوجھ کر روزے میں پی لے اس پر کفارہ نہیں آئے گا قضاء تو آئے گی کفارہ نہیں آئے گا کیونکہ کفارہ کا تعلق تو ان کے نزدی کس سے ہے جماع سے فلا تکون واجبتن فی الاقل وشربی تو کفارہ واجب نہیں ہوگا کھانے اور پینے کی صورت میں فنقول بس ہم کہتے ہیں لا نسلم ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ علت اصل کے اندر یہ جماع ہے بلکہ علت کیا ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنا علت ہے جس صورت میں بھی جان بوجھ کر روزہ توڑا تو کفارہ آئے گا چاہے صحبت کی صورت میں چاہے کھانے کی صورت میں چاہے کیونکہ سب میں کیا پایا جا رہا ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنا پایا جا رہا ہے وَهُوَ حَاسِل فِي الْاقل وَشْرُبِ اعظہ اور یہ افطار آمدن یہ تو حاصل ہو جاتا ہے کھانے اور لَوْ جَامَعَ اَن بِدَلِيلِ اَنَّهُ دلیل کی اضافت ہو رہی آگے اَنَّهُ لَوْ جَامَعَ کی طرف اور یہ اضافت بیانی ہے اضافت بیانی کس کو کہتے تھے جس میں مضافل مضاف کا بیان کرتا ہے آگے دلیل کی وجہ سے وہ دلیل کیا ہے اَنَّهُ آگے دلیل شروع ہو گئی وہی تفصیل اسی کے بیان آگیا دلیل ہی ہے آگے اس دلیل کی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص صحبت کر لے ناسیا بھول کر تو لَا اَفْسُدُ صَوْمُ ہوتُ اس کا روضہ فاسد نہیں ہوتا لِعَادَمِ الْإِفْطَارِ کیونکہ افطار قصدان نہیں پایا گیا تو معلوم ہوا ہمارے علت صحیح ہے جو ہم نے کہا کہ کفارے کے علت کیا ہے افطار عمدن ہے افطار افطار عمدن اس کی علت ہے اور آپ نے علت کس کو بنایا تھا جمع کو اب حالانکہ بھول کر کوئی جمع کر لے اسے روضہ بچارے کو یاد ہی نہیں تھا تو یہاں اس پر کفارہ نہیں آتا آپ بھی تسلیم کرتے ہیں حالانکہ علت تو پائی جا رہی ہے جمع ولی اور فی صلاحیتہی للحکم معا وجود یا اس وصف کی یا وہ ممانعت ہوگی کس چیز کے اندر فی صلاحیتہی للحکم اس وصف کے حکم کے صلاحیت رکھنے میں اس وصف کے حکم کے صلاحیت رکھنے کے ممانعت ہوگی کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ آپ کے علت اس حکم کے صلاحیت رکھتی ہے یعنی آپ کے علت کی یہ اس حکم کے لیے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی یہ اعتراض ہوگا آپ کے علت اس حکم کی علت بننے آپ کا بتلایا ہوا وصف جس کو علت بنایا تھا محلی نے آپ کا بتلایا ہوا وصف اس حکم کے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا معا وجود باوجود اپنے پائے جانے کے موجود ہو بھی تو بھی اس حکم کے لیے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا عبارت سمجھ میں آئی آن فی صلاحیت اس کا عطف ہے اس کو ہٹائیں ذرا اس کی جگہ اس کو رکھیں لئنہ ام ان تکون فی صلاحیت لیل حکم ما وجود اس لئے کیونکہ وہ ممانعات یا تو کس چیز کے اندر ہوگی حکم کے لئے اس وصف کے صلاحیت رکھنے میں ہوگی باوجود اس ہے کہ یہ وصف صلاحیت رکھتا ہے اس حکم کی ما کون ہی موجود اس وصف کے بائے جانے کے جیسے کہ امام شافر امال کا قول ہے باکرہ پر ولایت کے ثابت کرنے میں ہمارے نزدیک جو صغیرہ ہے نابالغہ ہے اس پر ولی کو ولایت حاصل ہوتی ہے نکاح کی ولی اس کا جہاں چاہے کیا کر سکتا ہے نکاح کروا سکتا ہے اور اس کے علت کیا ہمارے نزدیک صغر ہے نابالغ ہونا ہے امام شافر حملہ کی نزدیک صغر نہیں ہے بلکہ اس کے علت بکر ہے باکرہ ہونا ہے باکرہ ہونا تو باکرہ پر ولایت کے ثابت کرنے میں کہ یہ باکرہ ہے نکاح کے معاملے سے نواقف ہے اس وجہ سے اس پر ولایت حاصل ہوگی لہذا اس پر ولایت دی جائے گی اس پر ولایت حاصل ہوگی فنقول بس ہم کہتے ہیں لَا نُسَلِّمُ أَنَّ وَصْفَ الْبَكَارَةِ صَالِحٌ لِحَاذَ الْحُکْمِ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ بکارت کا وصف وہ اس حکم کی صلاحیت رکھے لِعَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ تاثیر انفی موزین آخرہ اس لیے کیونکہ اس بکارت کی تاثیر کسی دوسرے محل پر ظاہر نہیں ہوئی کہیں اور ہمیں دکھائیں کہ بکارت کی تاثیر ظاہر ہوئی ہو اس قسم کے حکم میں کہیں اور بکارت مؤثر ہوئی ہو اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے بلِسْ فَالِحُ لَهُ وَصْغَرُ بلکہ اس کے حکم کے صلاحیت کس میں ہے اس کے لیے صالح جو ہے وہ صغر ہے نبالغ ہونا ہے اور وہ وصف معصر ہے اس کا معصر ہونا دوسری جگہ پر بھی ثابت ہے اسی صغر کی وجہ سے نبالغ کے مال میں ولایت حاصل ہوتی ہے اسی صغر کی وجہ سے جب اسی صغر کی وجہ سے مال میں ولایت حاصل ہو جاتی ہے بل اتفاق آپ کے نزدیک بھی اور ہمارے نبالغ یا نبالغ کے مال میں ولی کو ولایت حاصل ہوتی ہے آپ کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی اور اس کی وجہ کیا ہے صغر ہے آپ بھی تسلیم کرتے ہیں وہاں صغر کی وجہ سے مال میں ولایت حاصل ہے لہذا یہاں پر بھی کیا ہونا چاہئیے الا صغر ہی کو ہونا چاہئیے کیونکہ صغر کا معصر ہونا آپ بھی تسلیم کر چکے ہیں جبکہ بکر کے معصر ہونا آپ نے کہیں پر بھی ہمیں نہیں دکھایا کوئی اور مقام نہیں جہاں یہ معصر ہو تو جب صغر مال کے اندر معصر ہے مال کے معاملے میں تو جان کے معاملے میں بھی اسی کو معصر ہونا چاہیے آو فی نفس اچھا بھئی یہاں کیا ممانعہ چار قسم پر ہے پہلی قسم کیا بیان کی نفس وصف کا انکار کرنا کہ علت یہ نہیں ہے دوسرا کیا ہے فی صلاحیت ہی للحکم یہ کہنا کہ یہ علت اس حکم کی صلاحیت نہیں رکھتی تو بظاہر دونوں ایک ہی معلوم ہوتے پہلے میں بھی علت کا انکار ہے دوسرے میں بھی علت کا انکار ہے انہوں نے علت بکارت کو بنایا نا ہم نے کہ یہ صلاحیت نہیں رکھتی تو علت ہی کا انکار ہے تو بظاہر دونوں ایک معلوم ہوتے ہیں اور حالانکہ یہ تو دو الگ الگ اس میں ہیں تو جواب یہ کہ بھئی پہلے میں نفس علت کا انکار تھا چاہے وہ علت تردیا ہو چاہے علت معصرہ نفس علت کا انکار دوسرے میں علت معصرہ ہونے کا انکار کیا کہ یہ علت معصرہ نہیں ہے اس لئے علت نہیں ہے فرق سمجھ میں آیا اور نفس الحکمی یا ممانعات کس میں ہوگی نفس حکم میں کہ یہ حکم ہمیں تسلیم نہیں آپ کا یعنی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ یہ حکم حکم ہے بلکہ حکم دوسری چیز ہے جیسے کہ امام شافیر حملہ کا قول ہے مسح راز کے بارے میں کہ مسح راز کیا ہے یہ وضو میں رکن ہے فرض ہے لہذا مسنون ہے اس کی تسلیم مسح وضو کا رکن ہے وضو میں فرض ہے لہذا اس کے اندر بھی تین مرتبہ کرنا مسنون ہوگا مسح کتنی مرتبہ کرنا مسنون ہوگا تین مرتبہ کرنا مسنون ہوگا کا غس لیلوج جیسے کہ چہرے کا دھونا چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے اور اس میں مسنون کیا ہے کتنی مرتبہ پھر دھویا جائے تین مرتبہ تو ایک ہے فرض اور ایک ہے سنت تو تسلیف کو انہوں نے حکم بنایا علت کس کو قرار دیا رکنیت وہ چہرے چہرے کا دھونا یہ رکن وضو ہے اور رکن وضو کا حکم کیا ہے اس میں تسلیف مسنون ہے جو بھی رکن ہوگا اس میں تسلیف مسنون ہے چنانچہ مسہ بھی کیا ہے رکن ہے لہذا اس میں بھی تسلیف مسنون ہوگی یعنی مسہ میں بھی سنت ہے تین دفعہ کیا جائے تو علت کیا بیان کی رکن ہو نہ اور حکم کیا بیان کیا تسلیف بھئی تسلیف ہم جواب دیتے ہیں کہ کس کا انکار کرنا ہے اب بھئی حکم کا حکم کا تو یعنی تسلیف کا ہم کہتے ہیں کہ رکن ہو نہ جو ہے یہ یہ علت تسلیف کی نہیں ہے بلکہ رکن ہونا یہ علت ہے اکمال کی ہمیں حکم نہیں تسلیف بھئی تسلیف نہیں حکم بلکہ اکمال حکم ہے رکن ہونا علت ہے لیکن آپ نے کسی چیز کی بنایا علت تسلیف کی ہمیں آپ کا یہ حکم تسلیف نہیں بلکہ حکم کیا ہے اکمال حکم ہے کیا حکم ہے یاد رکھئے یہ جو سنتیں ہیں یہ مکملات فرائض ہوتی ہیں سنتیں کیوں ہیں ان کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے تاکہ فرض اچھی طرح پورا ہو جائے فرض بھئی آپ وضو کرتے ہیں وضو میں کچھ سنتیں ہیں کچھ فرض ہیں یہ سنتیں کیوں ہوتی ہیں تاکہ فرض اچھی طرح اس کی تکمیل ہو جائے تو یہ سنتیں مکملات ہوتی ہیں مکملات اور یہاں پر تکمیل اکمال کیسے ہوگا اکمال اکمال کا معنی ہے پورا کرنا پورا کرنا بلکہ یوں کہیں آسان لفظوں میں اچھی طرح کر لینا کیا معنی ہے اچھی طرح کر لینا تو ہم کہتے ہیں رکن ہونا فرض ہونا یہ علت ہے اچھی طرح کرنے کی نہ کہ تسلیس کی جب ایک چیز فرض ہے تو اس میں مسنون کیا ہوگا اچھی طرح کر لو تسلیس مسنون نہیں اور اچھی طرح کرنا کس طرح ہوگا ایک صورت یہ کہ اسی محل فرض میں فیل کو لمبا کر دو اسی محل فیل میں اس محل فرض کے اندر رہتے ہوئے فیل کو کیا کر دو لمبا کر دو اور اگر لمبا کرنا ممکن نہیں پھر تین دفعہ کر لو مثلا دیکھتی ہے توجہ ہے سبق کی درم چہرے میں فرض مقدار کتنی سارے چہرے کا دھونا جب ایک دفعہ آپ نے اچھی طرح چہرے کو دھویا فرض ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا اب سنت کیا ہے اچھی طرح کر لو کیا کر لو اچھی طرح کس طرح ہوگا محل فرض کے اندر رہتے ہوئے فیل کو اور لمبا کر دو خوب اچھی طرح کر لو محل فرض کے اندر رہنا ہے باہر نہیں رہنا یا دوسری مثال لو بازو والی بازو کتنا دھونا فرض ہے گسل میں ہاتھ کا کوہنی تک کوہنی سمیت اب ایک دفعہ جب آپ نے کوہنی تک دھو لیا فرض پورا ہو گیا اب سنت کیا ہے اچھی طرح کرنا کیا مطلب اچھی طرح کرنا اسی فرض محل کے اندر رہتے ہوئے فیل کو اور لمبا کر دو آپ اسی محل کے اندر رہتے ہوئے اور تو دھونے کا فیل لمبا ہو نہیں سکتا یہ ہو سکتا کونی سے بھی اوپر کی طرف آپ دھونا شروع کر دیں کندھے تک دھولیں لیکن یہ آپ محل فرض میں رہے یا باہر چلے گئے محل فرض کے اندر رہنا ہے اسی فرض کو اچھی طرح کرنا ہے اور اسی فرض کے اندر فیل کو اچھی طرح کر لو اور اس کی یہی صورت کرنا ہے لیکن وہ اکمال یہاں پر ہو ہی کس طرح سکتا ہے تسلیس کے ذریعے ہو سکتا ہے اور جہاں پر تسلیس کے بغیر ہو سکتا ہے وہاں تسلیس مسنون ہی نہیں اچھی طرح کرنا مسنون ہے اور سر سر کے اندر مسہ کا حکم دیا گیا سر کا مسہ فرض فیل کو ذرا لمبا کر دو یعنی مسہ کو ذرا لمبا کر دو اور محل مسہ کونسی جگہ ہے سر اس میں فرض مقدار کتنی ہے ناسیہ یا چوتھائی سر چوتھائی سر کا مسہ کر لیا یہ تو فرض ادا ہو گیا اب سنت کیا ہے اچھی طرح ادا کر لو یعنی اسی مسہ کے فیل کو لمبا کر دو محل مسہ کے اندر رہتے ہوئے اور وہ فیل کا لمبا کر نہ وہ چہرے کے اندر تو کس طریقے پر وہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں کیا صورت ہوگی وہاں اس لئے تثمیس کی صورت اختیار کرنا پڑی جبکہ اصل تثمیس مسنون نہیں ہے مسنون کیا ہے اچھی طرح کرنا اور وہ اچھی طرح مسہ کے اندر کس طرح ہوگا پورے سر کا مسہ کر لیا جائے دیکھو محل فرض ہی کے اندر رہے سر کا مسہ فرض تھا نا ہم سر ہی میں رہے مسہ کرتے ہوئے سر سے باہر نہیں نکلے ہاں کیا کر لیا اسی محل فرض میں مسہ کو لمبا کیا اور پورے سر کا مسہ کر لیا اور اور امام شافی رحم اللہ کے نزیق تو ایک یا تین بالوں پر مسہ فرض ہے تو ان کے نزیق بھی اسی طرح کیا ہو سکتا ہے مسہ کو لمبت کیا جا سکتا پورے سر کا مسہ کر لیا جائے سور سمجھ میں آگئی تو انہوں نے کہا تھا کہ رکن ہو نا یہ علت ہے کس چیز کی تسلیس کی ہم نے کہا کہ رکن ہو یہ یہ علت تسلیس کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے اکمال کی ہے کہ اکمال مسنون ہونا چاہیے تسلیس مسنون نہیں بھئی تو ہم نے ان کے حکم تسلیس مسنون ہونے کا انکار کیا اور کیا کہا حکم تسلیس کا مسنون ہونا نہیں بلکہ حکم کیا ہے اکمال کا مسنون ہونا حکم ہے جیسے کہ امام شافر رحم اللہ کا قول ہے مسر رات میں کی نا رکن فی الوضو جو مسر رات یہ رکن ہے وضو میں فی سن تسلیس حوپت مسنون ہوگی اس کی تسلیس کا غسل الوج جی جیسے کہ چہرے کا دھونا کہ اس کے اندر بھی تسلیس مسنون ہے فر نا قول ہم کہتے ہیں لا نسل ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ مسنون جو ہے وضو کے اندر تسلیس ہے بلکہ مسنون کیا ہے اکمال ہے بعد تمام الفرض فرض کو پورا کرنے کے بعد پہلے کیا جائے فرض کو پورا کیا جائے اس کے بعد اکمال کیا جائے پورا کہہ دینے اچھی طرح ففل وجہ پس چہرے کے اندر لما سعب الفرض جب فرض کا استعاب کر لیا گیا استعاب کا معنی گھیر لینا جب فرض کو پوری طرح گھیر لیا گیا سیر الی تسلیس یا یوں کہیں لما سعب الفرض جب فرض نے استعاب کر لیا لما فرض نے پورے چہرے گھیر لیا یعنی گھیر لیا لما استعاب الفرض جب فرض نے استعاب کر لیا پورے چہرے کو گھیر لیا تو سیر الی تسلیس تو کس کی طرف رجوع کیا گیا تسلیس کی طرف و پھر راس میں لما لم يستعاب بالفرض جب استعاب نہیں کیا فرض نے الراسہ کس کا سر فرض مقدار تو کتنی تھی مسہ میں چوتھائی سر تو فرض مقدار فرض نے تو استعاب نہیں کیا سر کا تو سیر الالکمال تو وہاں رجوع کس کی طرف کیا جائے گا اکمال کی طرف کے پورے سر کا مسہ کر لو فیقون ہوا سنت دون تسلیس تو یہ سنت ہوگی نہ کہ تسلیس یعنی اکمال سنت ہوگی یہ تو پہلے قسم تھی ممانعات کی حکم کے اندر کس کا انکار کیا جائے نفس حکم کا یا اس حکم کے وصف کی طرف نسبت میں ممانعات ہوگی وصف سے کیا مراد ہے علت اس حکم کی علت کی طرف جو نسبت کی ہے اس کا انکار کیا جائے گا معلل نے کیا کیا ہے ایک علت بنائی ایک اس کا حکم ثابت کیا ہم حکم کا انکار کرتے ہیں پہلی صورت کیا ذکر کی نفس حکم کا انکار کر دیا ہمیں آپ کا یہ حکم تسلیم نہیں ہمیں تسلیس کا مسنون ہونا تسلیم نہیں دوسری قسم کہ اس یہ جو اس حکم کی اس علت کی طرف آپ نے نسبت کی ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ اس علت کا یہ حکام نہیں ہے بلکہ اس کا حکام دوسرا ہے بھئی یعنی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ یہ حکم منصوب ہے اس وصف کی طرف بلکہ بلکہ یہ حکم منصوب ہے دوسرے وصف کی طرف اس کے علت اور ہے مثل لا نسلیم ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ انہ تسلیس فی الغسل مضافن الرکنیتی یہ تسلیس جو ہے دھونے میں اس کی نسبت کس کی طرف ہے رکنیت کی طرف ہو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں یہ تسلیس دھونے میں یہ جو تین مرتبہ دھونہ ہے اس کی نسبت رکنیت کی طرف کرنا یہ ہمیں بس تسلیم نہیں ہے بدلیل الانتقاضی بوجہ ٹوٹنے کی دلیل کے پائے جانے کے آپ کی یہ علت پوٹ جاتی ہے آپ آپ نے حکم کیا بیان کیا توجہ ہے سبق کی طرف حکم کیا بیان کیا تسلیس اور علت کیا بیان کی رکن ہونا تو یہ تسلیس کی جو آپ نے نسبت کی رکن ہونے کی طرف اور رکن ہونے کو اس کے علت بنایا ہمیں یہ تسلیم نہیں یہ حکم اس علت کا نہیں ہے بلکہ یہ حکم دوسری علت کا ہے اس حکم کی نسبت اس علت کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کہ آپ کی علت جامع مانع نہیں علت جب آپ نے ایک چیز کو بنایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جہاں وہ علت ہو کیا ہونا چاہیے حکم ہونا چاہیے اور جہاں علت نہ ہو وہاں حکم نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے علت پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پائی جا رہا اور ہم ہم حکم پائی جا رہی ہے لیکن آپ کی علت نہیں پائی جا رہی تو آپ کے علت جامع بھی نہ رہی اور مانع بھی نہ رہی بی دلیل الانتقاضی بالقیام والقراتی بوجت بی دلیل الانتقاضی یاد رکھئے یہ بھی اضافت بیانی ہے اور الانتقاض بالقیام والقراتی آپ کے علت ٹوٹ جاتی ہے کس کی وجہ سے قیام اور قرات کی وجہ سے قیام اور دلیل کی جیسے اور دلیل کیا دلیل ہے الانتقاض بالقیام والقراتی آپ کی دلیل ٹوٹ جاتی ہے آپ کی علت آپ کی علت ٹوٹ جاتی ہے کس کی وجہ سے قیام اور قرات بھئی آپ نے علت کس کو بنایا تھا رکن ہونا تو جو بھی رکن ہو اس میں کیا ہوگا تسلیس اس کا حکم تسلیس مسنون ہوگی لیکن دیکھو قراءت نماز میں فرض ہے رکن ہے تو علت پائی گئی لیکن تسلیس نہیں ہے اسی طرح قیام بھئی قیام کیا ہے نماز کا رکن ہے اور رکن ہو علت آگئی تو حکم آنا چاہیے کیا تسلیس مسنون ہو لیکن یہاں بھی سیام کے اندر بھی تسلیس مسنون نہیں تو علت پائی جا رہی ہے رکن ہونا پایا جا رہا ہے لیکن تسلیس ولا حکام نہیں معلوم ہوا آپ کے علت جامع نہ رہی جامع نہ رہی فَإِنَّهُمَا رُکْنَانِ فِي الصَّلَاةِ پس یہ دونوں جو ہیں رکن ہے نماز میں وَلَا يُسَنُّ تَسْلِيسُهُمَا اور ان دونوں کی تسلیس مسنون نہیں وَبِالْمَزْمَزَةِ وَلِسْتِنْشَاقِ اس کا آتب بھی القیام پر ہے اور مزمزہ مزمزہ اور استنشاق کی وجہ سے مزمزہ کیا معنی کلی کرنا استنشاق ناک میں پانی ڈالنا حَيْسُّ يُسَنُّ تَسْلِيسُهُمَا ان دونوں کی تسلیس مسنون ہے بلا رکنی یہ تین بغیر رکنی بھئی وضو میں ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں اور کلی بھی کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ تین مرتبہ تو تسلیس ہے حالانکہ یہ دونوں فرض نہیں حالانکہ یہ دونوں تو یہ حکم تسلیس والا پایا جا رہا ہے اور علت نہیں پائی جا رہی اور پہلے علت پائی جا رہی تھی اور حکم نہیں پایا جا رہا تھا وَفَسَادُ الْوَزْعِ اور تیسر اعتراض جو کس پر ہوتا ہے علتِ طردیہ پر پہلا تھا قول بھی موجب العلت دوسرا کیا ممانعت تیسرا ہے فسادِ وضع فسادِ وضع بھئی فسادِ وضع اس کو کہتے ہیں کہ سائل معلل سے کہتا ہے کہ آپ نے حکم کی جو علت بیان کی ہے یہ علت اس حکم کے مناسب ہی نہیں ہے یہ تو اس کی زد کے مناسب ہے آپ اس علت کے ذریعے جو حکم ثابت کر رہے ہیں اور اس حکم کے لیے اس کو علت بنا رہے ہیں یہ علت تو اس حکم کے مناسب ہی نہیں ہے یہ تو اس کی زد کے مناسب ہے یعنی یوں کہیں یہ علت اس حکم کو نہیں تقاضی کر رہی یہ علت تو آپ نے جس کو حکم بنایا یہ علت اس حکم کا انکار کر رہی ہے اور اس کی زد کا تقاضی کر رہی ہے بھئی یہ سب سے قوی اعتراض ہوئے بھئی جو اصائل کرتا ہے معلل پر کیا اعتراض کرتا ہے کہ یہ جس کو آپ نے علت بنایا یہ علت خود آپ کے حکم کا انکار کر رہی ہے کہ حکم یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکم اس کے زد ہونا چاہیے جیسے امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی اگر کافر تھے اور پھر اس کے بعد ایک ان میں سے مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہوتے ہی ایک کے نکاہ ٹوٹ جائے گا نکاہ ٹوٹ جائے گا اور علت کیا ہے کہتے ہیں اسلام لانا اسلام لانا یہ علت ہے نکاہ کے ٹوٹنے کی توجہ ہے سبق کی طرف نکاہ کے ٹوٹنے کی علت کس کو بنایا اسلام کو بنایا ہم کہتے ہیں اسلام جس کو آپ نے علت بنایا جدائی کے لئے اسلام تو تقاضہ جدائی کا نہیں کرتا اسلام توڑ کا تقاضہ نہیں کرتا اسلام تو جوڑ کا تقاضہ کرتا ہے تو آپ کا اس کو علت بنانا جدائی کے لئے صحیح نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور ایک فساد وضع ہے وَهُوَ قَوْنُ الْوَصِفِ فِي نَفْسِهِ ہونا وصف کا اپنی ذات کہتے بعد سے بِحَيْسُ يَقُونُ آبِيًا عَنِ الْحُكْمِ اس طور پر کہ وہ وصف جو ہے وہ انکار کرنے والا ہو حکم کا ابا یا ابا کی کیا معنی ہے انکار کہ وہ وصف جو ہے انکار کرنے والا ہو اس حکم کا کون سے حکم کا انکار کر رہا ہے جو معلل نے ذکر کیا ہے وَمُقْتَزِيًا لِزِدِّهِ اور تقاضہ کرنے والا ہے اس کے زد کا وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَحْلُ الْمُنَاظْرَةِ اور اس کو ذکر نہیں کیا اہلِ مناظرہ نے یہ فساد وضع کو اہلِ مناظرہ نے ذکر نہیں کیا وَيُمْكِنُ الدَرْجُهُ فِي مَا قَالُو اور ممکن ہے اس کا درج ہونا اس کے اندر جو اہلِ مناظرہ نے کہا ہے اہلِ مناظرہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يَتِمُّ تَقْرِيبُ اِنَّهُ تَقْرِيبُ تو کہتے ہیں توجہ ہے سبب کی طرف اہلِ مناظرہ نے فساد وضع کو ذکر تو نہیں کیا لیکن شعرِ فرماتے ہیں ممکن ہے وہ جو کہتے ہیں نا اِنَّهُ لَا يَتِمُّ تَقْرِيبُ شاید اسی کے اندر فساد وضع بھی داخل ہو اسی کے اندر یاد رکھئے تقریب کسے کہتے ہیں تقریب کہتے ہیں دلیل کا دعوے کے مطابق ہونا آپ نے ایک دعوہ کیا ہے اور دلیل بھی لے کر آئے ہیں آپ کی دلیل دعوے کے مطابق ہو تو اس کو کیا کہیں گے تقریب کہیں گے آپ کی دلیل دعوے کے مطابق ہے پھر یہاں کیا آیا لَا يَتِمُّ تَقْرِيبُ تقریب تام نہیں تقریب کیا معنی یعنی دلیل دعوے تقریب کا معنی تو تھا دلیل دعوے کے مطابق ہے اور کہہ رہے ہیں تام نہیں ہے کیا معنی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہ اہل مناظرہ نے فساد وضع کو ذکر تو نہیں کیا لیکن ممکن ہے یہ فساد وضع درج ہو یعنی داخل ہو ان کے اس قول کے اندر انہو لا یتم تقریبو کے تقریب تام نہیں دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی کے اندر فساد وضع بھی داخل ہو بھی قتالیلیم ایتالیلی شافعیتی جیسے کہ شوافع کی تعلیل ہے لعیجاب الفرقتی کس چیز کو ثابت کرنے کے لئے فرقت جدائی کو ثابت کرنے کے لئے شوافع نے تعلیل کی کس چیز کے ساتھ بی اسلامی حدیث زوجین میاں بیوی میں سے ایک کہ اسلام کے ساتھ تعلیل کی اس کو علت بنایا جدائی کے ثابت کرنے کے لئے فَإِنَّهُمْ قَالُوا پَسُونَوْنَا اِذَا أَسْلَمَا أَحَدُ الزَّوْجَئِنِ الْكَافِرَئِنِ کہ جب مسلمان ہو جائے دو میاں بیوی میں سے کوئی ایک تقع الفرقت بائناہما تو ان دونوں میں جدائی واقع ہو جائے گی بمجرد الاسلامی محض اسلام سے ہی امکانت غیر مدخول بیہا اگر وہ بیوی کیا ہوئی غیر مدخول بیہا ہوئی اس سے صحبت نہیں کی تو صرف اسلام لانے سے ہی فوراں کیا جائے گی جدائی وَبَادَ مُزِيِّ سَلَا سِخْحِيَذِنِ امکانت مدخول بیہا اور تین حیضوں کے گزرنے کے بعد جدائی آ جائے گی اگر وہ عورت کیا ہوئی مدخول بیہا ہوئی اس سے صحبت کر چکا ہے وَلَا يُحْتَاجُ إِلَا أَيُّ عَرَضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرَ اور یہ محتاج نہیں ہے کہ اسلام پیش کیا جائے دوسرے پر وہ فرماتے ہیں دوسرے پر اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک کے مسلمان ہوتے ہی خود بخود کیا جائے گی جدائی آ جائے گی ہم کہتے ہیں یہ تو اپنی وضاہی میں فاسد ہے یہ تو اپنی وضاہی میں فاسد ہے جس کی اس کو آپ علت بلا رہے ہیں آپ کا اس کو علت قرار دینا اور علت متعین کرنا یہ فاسد ہے لِأَنَّ الْإِسْلَامَ غُرِفَ عَاسِمًا لِلْحُقُوْقِ اس لیے کیونکہ اسلام کو جانا کیا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والا ہے حقوق کی لا رافعان لہا نہ کہ ان حقوق کو اٹھانے والا اور ان کو ختم کرنے والا اسلام تو جوڑ کا تقاضہ کرتا ہے جوڑ کے لیے آیا ہے توڑ کے لیے نہیں آیا فَيَنْ بَغِيْ أَنْ يُعْرَزَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِي پس مناسب یہ ہے کہ اسلام پیش کیا جائے دوسرے پر بھی اب ہماری علت ذکر ہونے لگی ہے کہ اسلام کے لانے سے توڑ نہیں آئے گا بلکہ کیا کیا جائے گا پھر دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے گا فَإِنْ أَسْلَامَا پس اگر وہ اسلام لے آیا دوسرا بَقِيَنْ نِكَاحُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں میں نکاح باقی رہے گا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہوا یعنی اگر دوسرا اسلام نہ لیا تو تُضَافُ الْفُرْقَةُ الْاِبَاءِ الْآخَرِي تو جدائی کی نشبت کس کی طرف کی جائے گی دوسرے کے انکار کی طرف ہم بھی کہتے ہیں جب وہ انکار کر دے تو جدائی آ جائے گی لیکن اب یوں نہ کہو اب یوں کہ اسلام کی وجہ سے جدائی آئی بلکہ کہو اسلام سے انکار کی وجہ سے جدائی آئی اسلام تو جوڑ بنانا چاہتا تھا لیکن اس نے خود ہی کیا کیا انکار کر دیا توڑ کو اختیار کر لیا تو لہٰذا جدائی کے علت اسلام نہیں بلکہ اسلام سے انکار ہے وَهُوَ مَعْنًا مَعْقُولٌ صَحِيْحٌ اور یہ کیسی علت ہے مَعْقُولٌ جو عقل میں آنے والی ہے صحیحٌ اور صحیح ہے جسے عقل بھی تصریم کرتی ہے وَهَادَا اَيْفَسَادُ الْوَضْعِ مِنْ اَقْوَلِ اَعْتِرَازَاتِ یہ جو فساد وضع ہے یہ سب سے قوی اعترازات میں سے ہے اِذْ لَا يَسْتَطِعُ الْمُعَلِّلُ فِيهَا مِنَ الْجَوَابِ اس لیے کیونکہ استطاعت نہیں رکھتا معلل اس کے اندر جواب دینے کی وہ اس کا کوئی جواب پھر دے ہی نہیں سکتا بھئی بخلاف المناقضتی بخلاف کس کے؟ مناقضہ کے مناقضہ آگے دو سطروں کے بعد مناقضہ آ رہا ہے بھئی تو بخلاف مناقضہ کے فَإِنَّهُ يَلْجَوْ فِيهَا اس مناقضے کے اندر وہ جو معلل ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے الَالْقَوْلِ بِالتَاثِير کس کی طرف؟ قول بِالتَاثِير موصر ہونے کے قول کی طرف بھئی وہ ذکر کس کا چل رہا ہے کس کے دفعہ کے طریقے چل رہے ہیں علتِ تردیہ کے تو علتِ تردیہ کے اندر فسادِ وضع کے ذریعے جب آپ نے اعتراض کیا یہ سب سے قوی اعتراض ہے یہ مناقضے سے بھی قوی اعتراض ہے مناقضے کے اندر تو وہ مجبور ہو جائے گا ذکر کر رہا تھا کس کو علتِ تردیہ کو اور مجبور ہو جائے گا کون سے قول کی طرف موصر ہونے کے قول کی طرف چلا جائے گا کہ اعتبار کس کا ہے موصر ہونے کا اعتبار ہے ترد کا اعتبار نہیں وہ بیانِ فرقی اور بیانِ فرق کی طرف وہ چلا جائے گا وہ مناقضے کے اندر ہمیں اعتراض کریں گے تفصیل آگے آئے گی وہ فرق کرے گا کہ یہاں پر دونوں چیزوں میں فرق ہے کیا ہے؟ تو مناقضے کے اندر وہ کوئی فرق بیان کر دے گا یا موصر ہونے کے قول کی طرف چلا جائے گا کسی نے کسی طرح جان چھوڑائے گا لیکن فسادِ وضع کا وہ کوئی جواز نہیں دے سکتا تو چونکہ یہ سب سے قوی اعتراض تھا مناقضے سے بھی بڑھ کر وَلِهَادَ قَدَّمَ عَلَيْهَا اسی وجہ سے اس فسادِ وضع کو مناقضے پر مقدم کیا کہتے ہیں وہ ہوا بھی منزلتی فسادِ الادائی کی شہادتی اور یہ جو فسادِ وضع ہے یہ شہادت میں فسادِ ادا کی طرح ہے یعنی وہ شہادت جس کی ادا میں ہی فساد آ جائے گواہ کو کیسا ہونا چاہیے اہلیت بھی ہونی چاہیے اور عدالت بھی ہونی چاہیے لیکن ادا شہادت میں ہی فساد آ جائے تو پھر عدالت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ایک شخص نے دعویٰ کیا دوسرے پر کہ اس نے میرے بیس دینار دینے ہیں اور قاضی نے کہا گواہ لاؤ وہ گواہ لے کر آیا گواہوں سے پوچھا ہاں بھئی آپ گواہی کیا گواہی دیتے ہیں گواہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اس کی ایک بھینس دینی ہے یہ تو ادا شہادت میں ہی کیا ہو گیا فساد آ گیا دعویٰ اس کا اور ہے اور گواہی کسی اور کیس پر دے رہے ہو یہ گواہی سرے سے قبول ہی نہیں ہے اب ہمیں گواہوں کی عادل ہونے کی تحقیق کروانے کی بھی ضرورات نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو فساد وضع بھی اسی طرح ہے کہتے ہیں وہ ہوا بمنزلت فساد الادائی فی شہادتی یہ جو فساد وضع ہے یہ شہادت میں فساد ادا کے درجے میں ہے فَإِنَّهُ إِذَا فَسَدَ الْأَدَا فِي شَہَادَتِ بِنَعِ مُخَالِفَتٍ لِلْدَعْوَىٰ اس لی کیونکہ جب ادا فاسد ہو جائے گواہی میں بِنَعِ مُخَالِفَتٍ لِلْدَعْوَىٰ دعوے کی ایک نوع کی مخالفت کی وجہ سے تو لا يحتاج بادہ ذالکہ تو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اِلَا اَنْ يُتَفَحْحَسَ عَنْ عَدَالَتِ شَاہِدِ وَسَلَاحِهِ یہ کہ تحقیق کی جائے تحقیق کا معنی تحقیق کرنا معلوم کرنا یہ کہ تحقیق کی جائے معلوم کیا جائے عَنْ عَدَالَتِ شَاہِدِ شَاہِدْ کے گواہ کے عدالت وَسَلَاحِهِ اور اس کے صلاح نیکی کے بارے میں تحقیق کی جائے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا تو یہ فسادِ وَسَلَاحِ سَبْ سے قوی اعتراض کہ اس کے بعد اعتراض کے بعد اس کے پاس کوئی جواب رہتا ہی نہیں ہے چلیے بس وَحَالَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ